ماضی کے نامور اداکار افضال احمد انتقال کر گئے ہیں افضال احمد جنرل ہاسپٹل میں زیرے علاج تھے جہاں ان کی حالت تشویشناک تھی انہیں دو ہزار ایک میں برین ہیمرج ہوا تھا اور وہ شیخ زید ہاسپٹل میں زیرے علاج رہے اس کے بعد آج تک وہ بول نہیں سکے افضال احمد نامور اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ تھیٹر تماثیل کے مالک بھی ہیں افضال احمد نے 1968 اور 2012 کے درمیان 384 سے زائد فلموں میں کام کیا انہوں نے فلمی کریئر کی شروعات پاکستانی لولی وڈ فلم دھوپ اور سویرہ سے کی جو 1968 میں ریلیز ہوئی ساڑھ کی دہائی میں اپنی آواز کے ذریعے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا ان کے کریڈٹ پر کافی کامیاب فلمیں ہیں فلم دسوی پر کئی عشروں تک راج کرنے والے افضال احمد نے جہاں فلموں میں اداکاری کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں وہیں ان کی تھیٹر کے لیے خدمات کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا انہوں نے پاکستان میں تھیٹر کو نئی جہد دی اور جدید تھیٹر روشناس کروایا وہ پاکستانی سٹریش ڈراموں کو عالمی مایار تک لے جانے کے خواہش مند تھے مگر 22 نومبر 2001 کو فالچ کے حملے نے ان کی آواز کو متاثر کر دیا تاہم وہ قوت گویائی سے محروم ہونے کے باوجود تھیٹر کی ترقی و ترویج کے لیے پور ازم رہے وہ ان سی اے سے فائن آرٹس میں گریجوئیٹ ہیں تماثیل کے ریسٹورانٹ کا شیش محل افضال احمد نے بہت شاک سے بنوایا تھا تماثیل تھیٹر ان کی والدہ اور افضال احمد اور ان کی برسوں کی محنت اور کوششوں کی بدولت وجود میں آیا افضال احمد نے پاکستان میں جدید تھیٹر کے قیام کے لیے شبروز محنت کی تھیٹر کی تعمیر کے دوران وہ اکثر شوٹنگ میں مصروف ہوتے تو والدہ تمام کاموں کی نگرانی کیا کرتی تھی ان کے تھیٹر میں پہلا ڈراما محبتوں کے مسافر پیش کیا گیا جس کے ڈریکٹر تجمل ظہور بالم تھے اس ڈرامے کو شائکین کی جانب سے بہت پذیرائی ملی تاہم کچھ عرصے بعد جب اداکار امان اللہ اور دیگر فنکاروں کی ایک الگ ٹیم بن گئی تو آرٹسٹوں کی ادم دستیابی کے باعث تین برس تک تھیٹر کو نقصان برداشت کرنا پڑا پھر افضال احمد نے آغا حسن امتصال ناصر عدیب اور محمد پرویز کلیم سے جنم جنم کی مہلی چادر کا سکرپٹ تیار کیا وہ سکرپٹ لکھوانے کے لیے تینوں مسنفین کو الگ الگ بٹھانے کا احتمام کرتے تھے انہوں نے ڈرامے کے لیے فنکاروں پر بہت محنت کی ڈرامے کی چھ ماہ تک رہرسلز ہوتی رہی اس دوران تمام فنکاروں کو معافظہ بقائدگی کے ساتھ ادا کیا جاتا رہا جب ڈرامے کو پیش کیا گیا تو کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم ہو گئے جسے آج تک کوئی نہیں توڑ سکا انہوں نے اس کے علاوہ بھی بہت سے ناقابلے فراموش ڈرامے پروڈیوز کیے ہیں